سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل علیہ السلام ایک ٹیو پر عالم اسلام اور ترکی کے صدر عجب طیب اردوغان سے بہت سارے لوگوں نے بڑی امیدیں لگائی ہوئی تھی کہ جو اسرائیل اور حماس غزہ کے درمیان جو حالات چل رہے ہیں اس میں ترکی اپنا ایک بڑا رول ادا کرے گا لیکن ترکی اب صرف بیانات کی حق تک رہ گیا ہے اور اسی طرح کا ایک اور بیان موڈی اور بڑے بڑے وزارہ کے سامنے جو پوری دنیا کے ممالک کے سربراہان ہیں جو سی او پی یعنی کانفرنس آف پارٹیس نامی ایک عنوان کے تحت دبائی میں جمع ہوئے ہیں وہاں نریندر موڈی نے رجب طیب اردوغان سے ملاقات کی اور یہ تصویر آپ قدرات یہاں لگی ہوئی دیکھ سکتے ہیں اسی عنوان کے تحت جمع ہونے والے جو بڑے بڑے ممالک کے سربراہان ہیں اس میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان بھی ہے ناظرین اکرام اس میں رجب طیب اردوغان نے تمام ممالک کے سربراہان کے سامنے فلسطین غزہ پر جو ظلم ستم کے جو امبار ٹوڑے جا رہی ہیں اس کے خلاف انہوں نے حجب معمول آواز اٹھاتے ہوئے کہا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسانیت کے خلاف جرم ہے یہ جنگی جرم ہے مجرموں کو بین الاقوام قانون کے سامنے جواب دے ہونا چاہیے رجب طیب اردوغان کے بیان آر ٹی اردو نے ٹویٹر پر شیئر کیا ہے ناظرین اکرام اب کیا ہمارے جتنے بڑے بڑے سربراہان ہیں صدور ہیں مملکت کے ذمہ داران ہیں کیا وہ صرف بیانات کی حد تک رہ گئے ہیں کیا وہ عملی طور پر کوئی بھی اخدام اٹھانے کے لئے تیار نہیں ہیں کیا ان کے پاس ایسی جرت بہادری حمت عظم نہیں ہیں کہ وہ ان ظالموں کو ان کے انداز میں جواب دے سکیں ناظرین اکرام جو متحدہ عرب امارات کے جو ایک لیڈر ہیں انہوں نے آج اسرائیل کے صدر سے ملاقات کی ہے آپ حضرت یہاں دیکھ سکتے ہیں لوگ اس تصویر پر بہت زیادہ نالا اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان لوگوں کا تم بائیکارٹ کرتے اور اپنے ملک آنے سے روکتے لیکن تم انہیں بیٹھ کر ان کے ساتھ بات کر رہے ہو یہ بات یہ ہونی چاہیے کہ تم فوراں غزہ پر جو بمباری ہو رہی اس کو تم بند کرو اور جو معاہدہ ہوا تھا جو جنگ بندی پر تم آمدہ ہوئے تھے اس کو مکمل طور پر یا تو جنگ بندی کرو ناظرین اکرام اسرائیل نے پھر سے حملہ کر دیا ہے یہ بڑی افسوسنا خبر آئی ہے کہ کئی معصوم بچے پھر سے شہید ہو گئے انہا لیلہی و انہا الہی راجیون رجل طیب اردوغان دبائی کے ذمہ دار اور عددہ دار تمام لوگوں کو ایسے بڑے بڑے ممالک کے صبران کو چاہیے کہ وہ اس پر سخت سے سخت ایکشن لے نہ یہ کہ صرف باتوں کی حد تک رہیں آپ قدرات اس پر کیا کہیں گے کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو رائے کریں شیئر کریں چینل کو ہمارے سبسکرائب کریں جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو اگر آپ بھی کسی جسمان امراض سے خاص طور پر شادی کے متعلق امراض سے پریشان ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمیلناڑ کے پرنامبر سے تعلق رکھنے والے حضرت حکیم ناصر الدین ساتھ دامت برکاتہم سے آپ اپنا علاج کروا سکتے ہیں جن کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے بہترین صفاء عطا فرمائی ہے جو آپ کے لئے دواء کے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں گے پورے ہندوستان میں کہیں بھی گھر بیٹھے سکرین پر دیئے گئے نمبرات پر رابطہ کر کے آپ براہ راست حضرت سے بات کر کے اپنی دواء اپنے ہی گھر پر منگوا سکتے ہیں تو دیر کس بات کی ابھی سے رابطہ کیجئے